میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھی میری غلطی سر پراز بن کے اس طرح میرے سام رہے گی بس کرتی میں اونہ تمہارے ساتھ بول جاؤ سا میں فضا سے نظریں نہیں منا پا رہے مجھے لگ رہے ہیں یہ سب کچھ جو اس کے ساتھ ہوئے وہ میری وجہ سے ہوا میں قصور بار ہوں اس کی میں گنے گار میں اس کی خوشیاں کھا گئے گا کونسی خوشیاں صرف ارانس جیسا شخص کسی کو خوشیاں دے سکتا ہے کیا مجھے یقین ہے فضا پہ اس سے بہت دم ہوگی اس لیے فضا کا ایسا ریاکشن آیا ہمارے سامنے تم خود کو الزام مت دو تم نے کچھ نہیں کیا جب آپ سب ست جان گئے تھے تو آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا منتظر تھے کہ تم خود سے مجھے سچ کب بتاؤ گی بتانا تو چاہتی تھی باتانا چاہتی تھی لیکن کیا بتاتی کہ سرف اراز جو میرا نوئی ہے وہ 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 وہی سب بھول جاؤ کچھ نہیں ہو کیسے بھول جاؤ بھولنا چاہتی ہوں پر بھول اسے سامنے میں میں چاہتی ہوں کہ کیا چاہتی ہو تو میں چاہتی ہوں تڑپ تڑپ کے مر جائیں اور فضا سوچیں اس کا کیا ہو اسے کا تو سوچ رہی تھی کب سے اسے کا سوچ کے کب سے چکتی ہم نے اندر ہی اندر خود کو مارے جا رہی تھی تک پہ جا رہی تھی جیسا لگتا تھا جیسے میرا تل پڑ جائے گا میں چکتی سے اس کا گھر بھی سارا لے کیا تم ایسا سب کچھ جانتی بہتی ہوئی تجھے سمجھ دی ہرام پہ کیا کروں ریلاکس تم پلیستان چلنا رہا میں ہوں نہ تمہارے ساتھ مجھے کچھ سامنے کھانا لائے ہوں تینیرہ دل نہیں ہے لے جاؤ یہاں آپ نے کھانا کھا رہے ہم بچیاں نہیں کھا رہی اس سے لگ رہا ہے جیسے پدا نہ خواستہ اس گھر میں کسی بھی موت ہو گئی موت ہی ہو گئی ہے بیٹیوں کی خوشیوں کی موت ہو گئی میں نے کچھ کر بھی نہیں پایا یہ کاتے لے گئی ہے تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سرفراست اتنا گرا ہوا ثابت ہو نہیں غلطی میری ہے شان بیر نہیں کی بہتی 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 موسیقی موسیقی اب دعا سے کیا کے لئے موسیقی یہ سرفراست میں دھوکا دیا ہم نے تو ان لوگوں کی شرافت کو دیکھتے ہوئے فیزا کی شایدی کی تھی جن لوگوں کے دل میں شر ہونا ان میں شرافت کیسے ہو سکتی ہے موسیقی شرافت کا چولہ پہنے گھومتے رہتے ہیں لوگ اب کیا ہوگا اسلام صاحب سب کے بعد تو فیزا جیسے ٹوٹسی گئی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا تو اب ٹھیک ہوگا ہماری بیٹی ہے سنبھا لیں گے اسے اس کے وجود کو سمیٹیں گے اور کیا کریں گے اسے سمجھائیں گے کہ ساری دنیا سرفراس جیسی نہیں ہوتی دھوکے بعد فیزا کیلئے کیا سوچ رہے ہیں کیا کرے گی ابھی تک کچھ نہیں کریں گا اس کو وقت وقت دو بھئیو سے سوچ سمجھ کے خود ہی فیصلہ کریں گی اور اب میری بیٹی ہیں جو فیصلہ کریں گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں تو تو نظیر صاحب کے ساتھ جا کے میں ذرا سختی سے بات کرنا چاہتا تھا وہ بچارہ تو ہارڈ اٹیک لے کے ہسپتال میں پڑا ہے تیسی گری ہوئی اولاد ماں باپ کے لئے ازمائشی ہوتی بہت ہی شریف آدمی ہے اپنے بیٹے کے ہاتھوں ذلت برداشت نہیں کر سکا موسیقی ایسے پہمیدہ دے جاؤ اسے پھرزا کو کھلانی کوش کرو شبی کھلا دوں گی آپ بھی دوڑا سکھا لے دل نہیں چاہا رہا دے جاؤ دل نہیں چاہا موسیقی بخار تو کب ہونے کا نام ہی لے رہا ہے اماں سایدھے کی تشویش تو مجھے بہت ہو رہی ہے ڈاکٹر بھی بدل کر دیکھ لیا ہر تیسرا دن ہے یہ بخار ہے ہماری گڑیا کی جان نہیں چھوڑا مجھے اب انشان ہونا چروہ ہو رہی ہے فکر نہ کرو اللہ سا ہی سب ٹھیک کرتے کا فیرہ جی تم سے میں نے نظر اتارنے کے لیے سامان لانے کے لیے کہا تھا لائیں ہو بی بی سائن یہ جا کر جلا دے نا اسے جی اچھا میری سو ہاتھ پاوڑھنے پڑھے کیسے میری بچی مینہ کی طرح چہچا ہاتے پڑھتی تھی اسے ستھے دیکھ رہی ہوں اب ہسا ہی پڑے ہوئے چیپ لگ رہے ہوں تم اس طرح ہمت ہار دوگی تو کیسے چلے گا ماں کو بہت مضبوط ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ میں تمہارے بابا سا ہی سے بات کرتی ہوں کہ ہم اسے کراچی لے جائے وہاں لے جا کر کسی اور ڈاکٹر کو دکھائیں جی اب ہسا ہی میرے بچے میرے جینے کا سہارا ہے انہیں کچھ ہو گیا نا تو میں تمہارے جاؤ گی اللہ نہ کرے کسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہوں کچھ نہیں ہوں گا ہماری گوڑیا کو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ